رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین نماز انس کو رکھ دیجئے نماز شروع کرتے ہیں کہاں پہنچے تھے کل ہاں یہ سٹائل یہ سٹائل یو بالکل قبلے کے اس کنارے پر دیکھنا یہ سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں قبلے کی جانب مو کیجئے یہ ہمارے سامنے قبلہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین رفع میں نے اٹھانا یدین میں سے دونوں ہاتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ قال انہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی کیا کہتے ہیں پہلی تکبیر کو تکبیر تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تکبیر تکبیر اللہ اکبر تحریمہ اب ہر چیز دنیا کی حرام ہو گئی اب نہیں کوئی کام کر سکتے اللہ اکبر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سلم کو دیکھا رأیتو رسول اللہ صلی اللہ رأیتو میں نے دیکھا یعنی عملی دور پر پر پریکٹیکل دیکھا کیا دیکھا آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے امت کی اکثریت وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی اکثریت اور نبی اکرم صلی اللہ رکو کی تکبیر میں بھی ایسا کیا جب سمیع اللہ لی من حمیدہ کہا تب بھی ایسا ہی کیا ربنا ولک الحم اور سجدے میں سے سر اٹھاتے ہوئے ایسا نہیں کیا صحیح بخاری سیون تھری ایٹ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوں کو انگلیاں لگانا بدد امام البانی رحمہ اللہ اس کی کوئی دلیل نہیں تین حدیثیں آتی ہیں پہلی حدیث کندوں تک دوسری کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گم سیدھے ہو جاؤ سیدھے پہلے کندوں تک یہ دیکھو کندوں تک پھر نیچے کیجئے نیچے کیجئے نہیں نہیں ڈاؤن کریں ایسا اب دوسری حدیث کانوں کی لو تک لو کدھر ہے پکڑ کے دکھاؤ ہاں جسے انگوٹھا لوگ لگاتے ہیں اس کے برابر تک دوسری حدیث تیسری حدیث کانوں کے برابر تک کانوں کے برابر تک یہ تین حدیثیں زخیرہ احیدیث میں انگوٹھے کانوں کو لگانا کہیں ثابت کہیں ثابت جو لوگ لگاتے ہیں انہیں چاہیے اپنے علماء سے پوچھیں علماء سے سوال کریں ہمارے کے در عبدالقیوم صاحب تھے کشمیری شروع شروع بیس بائیس سال پہلے کی بات سمجھدار آدمی تھی وہ پورے سات آٹھ آدمی لے کر آتے نماز میں سارے ہی ہنفی تھے سارے کانوں کو آت لگا تھا نیت کرتا ہو نماز نماز دو میں نے کوئی دس بارہ لیکچر نماز پہ لگت تار پڑھائے بلکہ نیت سے سلام تک پوری نماز میں نے جمعہ میں پڑھا دی سٹیپ وائز نمبر وان ٹو تھری فور بڑے لوگ اردیس وہ ان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں نے بڑے جید عالم دین معروف تو میں نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھ اس نے کہا ساری عمر ہوگی ہم پنتالیس سال کا میں ہوں کہتے ہیں میرے ساتھی ہیں سارے وہ کہتے ہیں شاہ جی کہتے ہیں نیت ہم کر کر کہیں سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا ان کو سمجھ تو آگئی مسئلہ لیکن کہتے ہیں نہیں اپنے خطیب سے پوچھنا میں نے کہا پھر ادھر ادھر سے نہ پوچھو لال مسجد جاؤ معروف مسجد مفتی بھی تقڑا سوال میں بتاؤں گا جواب اس سے لے آئیے آپ کو مسئلہ سمجھا جائے کہتے ہیں ٹھیک میں نے جاگو نے کہنا جی میں نیت کرتا ہوں نماز کنوں نماز دور کر پیچھے تو یہ نیت حدیث میں آتی ہے وہ آپ سے جو ہی آپ کہیں گے نہ حدیث میں آتی ہے وہ کہیں گے آپ کون ہے اہل ادیس ہے کہ دیوبندی بریلوی آپ کہنا نام اہل ادیس نام بریلوی نام دیوبندی میں مسلمان مسلمان اور میں نماز پڑھنی ہے اور نیت مجھے حدیث سے میربانی کریں آپ بڑے عالم دین اور مجھے طالب علم سید اس نے بھیجا کہ عبداللہ صاحب بڑا مسئلہ سہی بتاتے ہیں میں نے ان کو پڑھا کے بیج دیا وہ وہیں آفیس سے سیکٹریئٹ میں کام کر سیدھ آؤ ان کو لگ گئی نماز ہی نہیں سیدھ مسجد میں چلے شیخ بیٹھے ہوئے تھے جاگ ان سے ملے چلے انہیں کہ مسئلہ پوچھو نیت کرتا نماز کی نماز ساری نماز عربی میں اور یہ اردو میں یہ کرنی چاہیے اس نے کہ آپ کون ہیں سیدھ آپ کون ہیں اس نے میں عبدالقیوم مسلمان ہوں یہ بتاؤ دیوبندی ہو کہ یہ بتاؤ انہیں کہ نماز پڑھنی ہے نبی پاک کی اور مجھے آپ نیت کا مسئلہ سمجھ دیں کھڑا اگر تو دیوبندی تو نیت کرنی پڑے گی اگر تو حدیث میں نہیں آتی جاؤ گا ایس ہی سٹیڈ فار دلیرہ آدمی تھا جاؤ کہتا جتی میں بس اگر حدیث ہو تو حدیث میں نہیں آتی جاؤ اگر دیوبندی ہے تو امام صاحب کے نزدیک کرنی پڑے گی آئے شام کو تو مو لٹکا ہوا میں انتظار میں تھا بھی میں کہ سناؤ انہیں کہ شاہ جی گل مولانا عبدالعزیز جو ابھی نائیب ختیم ہیں ان کے وفات کے بعد امیر ہیں لال مسجد کے میں نے ان کے نام ایک پمفلٹ سا لکھ دیا انہیں بہت غصہ آیا جو لے کر گیا ان کو جا کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگانا یہ سارہ میں نے نام لکھ دیا مولانا عبدالعزیز صاحب بتائیں کانوں کو آت لگانا کس حدیث میں آت وہ سٹ پٹا گئے کہتے ہیں میرا نام کیوں لکھا ہے سبحان اللہ تو یہ جو انگوٹھے ہیں یہ حدیث میں یہ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں اپنی برادری جو لگاتے ہیں اسے کہیں بھائین یا اپنے کانوں کو آت لگائے اس نے کہا اببا جی بھی لگاتے تھے دادہ بھی لگاتے تھے یہ حدیث میں کدھر ہے یہ میرا بتیجہ بیٹھا رہا ہے اسناح ان کے اببو جو ان سے میرے سے سلام دو ہونے لگ گئی میں نے دعوت دی تو گولنے میں ان کی اپنی ذاتی مسجد ہے اپنا مولوی رکھا ہے ہاں تنخواہ دیتے ہیں ہم کئی لوگ اپنی مسجد ان کے تتای ابو چاچا یہ ابو ان کے ساتھ میرے ساتھ ان کے سلام دو شروع ہوئی تو میرے ساتھ سلام دو کرے نہ کرے میرا تو کام ہوتا ہے آئے ہے تو سب سے پہلے کہتے آو نہیں میں نے سمجھانا شروع رہے سمجھ رہے کفی عرصہ لگاؤ کفی عرصہ بہت سمجھ دار آدمی بڑی تسلی کے ساتھ میں نے کہ ایسے کریں اب ان کا اعتقاد بخاری پر سارا میں نے کہ آپ یہ بخاری شریف لے جائیں اور جو آپ کا اپنا مولی صاحب ہے اس کو کہیں یہ مجھے حدیث پڑھ بخاری دو نمبر ہے حدیث دو نمبر ہے چلے مجھے بتانا میں بھی چھوڑ دیں چلے اب یہ انتظامی مسجد کی خطیب صاحب انہوں نے کہا ملک جی کرو انہوں نے بخاری شریف انہوں نے دیکھ بلکل صحیح بخاری کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ اے حدیث ترہ سناو کہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کو پہلی تکبیر کندوں کے براؤر پہلی تکبیر آگے لکھا رکو جاتے بی یہاں تک پڑھ کے تھپ چھوڑی یہ آگے زبان میں کتاب تھپ چھوڑی ملک جنہ کہا تھپی کیوں نہ پڑھو نہ اگلی حدیث ساڑھے مسلق خلاف استادہ منع کیتا ہے سیدھا سیدھا وہ پہلی چوڑ تھی جو ملک خالد حافظ اللہ تعالی میرے بھائی کے دل پر لگی انہیں کہا استادہ منع کیتا ہے اگلی نہیں پڑھنی بس انہیں کہا چلو میں بیٹھے نا کٹھے پٹ انہیں کہا نا ملک جی اے نہیں اللہ نے پھر دل کھول دیا ماشاء اللہ آپ تو بچے بھی میرے آ رہے ہیں ماشاء اللہ جوان ہو رہے ہیں اس دین پر تو اگر ہم کانوں کے برابر کریں اپنے ہاتھ لوگ کے برابر کریں کندے کے برابر بلکل صحیح آئیے ادھر کل یہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ادھر مو کریں آپ نے کل رفل یدین کی تھی ہاتھ اٹھائی تھے کہاں تک اٹھائی تھے دیکھو کل انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک اٹھائے فیرز الدین یہاں تک اٹھائے تھے آپ یہ کندے ہیں یہ تو اچھاتی چیسٹ کے برابر آئی یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط آپ نے تیاری کرنی ادھر اپنا ارسلان ان کو لقوان کے پاس لے جاؤ انہیں کو پیمنٹ کر دو تو یہ بھی غلط ہے کچھ اعلیدیز ڈلے ڈلے اللہ اکبر ناہ پہ بھی آدھ آجاتے ہیں اور رفدین بھی بڑی رفدین مری ہوئی ایسے نہیں کرنا کندے کہاں تک ہیں کم مس کم کندے پر تو لاؤ ناہ پھر آکے لو پھر کانوں کے برابر پھر آپ کے یہ سنت پوری ہوگی پھر یہ سنت پوری ہوگی اگر یہ کریں گے تو یہ کیا چیز ہے آپ نے بہت سعودیوں کو دیکھا ہوگا حرم میں وہ ایسے ایسے ڈھلے ڈھلے کر رہے ہوتے ہیں اشارہ ہی کر دیتے ہیں کبھی کر لیا اور کبھی نہ ہی کرو نہ ہی کریں ابن عمر کیا کہتے ہیں کندوں کے برابر میں نے دیکھا سیون تھری ایٹ نمبر ہے سیدنا بالک بن حویر رضی اللہ وطہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ جب تکبیر کہتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے جب رکوع کرتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی ایسا ہی کرتے صحیح مسلم تھری نائن ون کانوں کے برابر بھی آگئی آپ نے کرنا ہے تو یہ یہ تو کہیں حدیث میں ہی نہیں کہ پیٹ کے برابر یہ تو کسی حدیث میں نہیں یہ جو چیست ہے چیست کے برابر یہ بھی کسی حدیث میں نہیں آپ نے کس پر عمل کرنا ہے حدیث پر عبادت اللہ کی اطاعت پیغمبر کی پیغمبر نے زندگی میں کبھی بھی پیٹ کے برابر رفع کیا پہلی تقویر کے بعد ہاتھ باندیں کہاں باندیں گے سینے پر سینے پر ہاتھ باندیں بائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سلم کے ساتھ نماز بڑھی آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر على صدری سینے پر باندے ابن خدیمہ 479 سیدنا حلب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سلم کو سینے پر ہاتھ باندے ہوئے دیکھا مسند احمد 22 333 نمبر جی باندھ کے دکھاتے ہیں سینے پر ہاتھ باندیے چلو کھڑے جو کھڑے جو شاوش دو تین ادھر مگر ادھر یہ دیکھیں سینے پر سینے پر ہاتھ باندیے پیٹ پہ نہیں بانگنے ڈھلے الہدیز پیٹ پہ بانگ لیتے ہیں تھک کے پہ روزہ رکھ رکھ ایک ہاتھ ایسے ہوتا ہے دوسرا یہاں تھکے میں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں ناف کے نیچے امت کی اکثریت بانتی ہے ناف کے نیچے میری لائبریری میں ہدایہ کی کتاب موجود ہے مکتبہ رشیدیہ مولانا غلام اللہ پنڈی والے خود جا کر خرید کے لائے وہاں میں آپ کو منگواتا ہوں اور وہ بھی دکھا دیتا اس میں لکھا ہوئے سنت یہ ہے علی رضی اللہ نے بیان کیا رسول اللہ رسول سے کہ تحت سر ناف کے ناف ہاتھ یہ لکھ ہوئے حدیث ابو داود کی ناف کے نیچے نیچے لکھا ہوئے متفق على ضوف تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے ان کی کتاب ہے فقہ کی ہماری نہیں ان کی کتاب کیا فرماتے نہیں ہے کتنی پیمیٹ ٹوٹل ایک ادھر دو ادھر ایک تھی نا یہ فائنل کر کے آتے نا میں سبق پڑھا رہا 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 ہم میں آپ کو ٹیس دیتا رہا گا یہ پندرہ لے جاؤ نا پھر باقی جب واپس کرو گے دے گئے پھر دے دیں گا اچھا جی ناف پر پچھلے دن ایک مولی صاحب نیٹ پر تقییر کر رہے تھے انہوں نے کہا ابو دعوت میں حدیث ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو نبی پاک صلی اللہ کے علی راوی ہیں نیچے سے نار ماشاء اللہ سبعان اللہ کسی نے کیا پوچھنا حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے ضعیف ہے نہیں ہے حوالہ انہوں نے دے دیا تھا بس وہ حوالہ ہنفیوں نے خود اپنی کتاب چھاپی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں اپنے مولوی کی مان لو ہم کہیں گے تو کہیں گے جی حدیث ہماری حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنیوں کو صحیح کر دیتے ہیں بڑا الیگیشن ہوتا ہے ان کا ہمارے اوپر سینے پر سینے پر ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہاتھ کہاں باندھو میں نے کہا امی سے پوچھ لو اپنی امی جان سے پوچھاؤ کہ جی آپ سے پوچھ نہیں آئے میں نے کہا بیٹا آپ کے امی نماز پڑھتی ہیں جی پڑھتی ہیں ان سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھ کہتے ہیں وہ تو عورت ہیں میں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے نبی نہیں تھے عورت کے لئے سبحان اللہ ناہ پر آپ فرما تفریق کرتے نہیں صحابی یہ کہتے ہیں میں نے نماز میں پیغمبر کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا اب کچھ لوگ باندھتے ہیں سینے پر ہاتھ دیکھئے یہ دونوں کون یہ ہے نا سخت کر لیں گے ساتھ والا نمازی اس کا میں پریکٹیکل کرتا ہوں یہ پریکٹیکل چیز ہے چلو بھی آؤ میرے ساتھ وہ چھوٹا سپیکر بھی آن کر کے دو مجھے پیغمبر دینے آجا لاؤ جی یہ دیکھو قدم سے قدم ملاؤ پورا قدم ملاؤ پورا ہاتھ باندھو سینے کو اب انہوں نے ہاتھ سینے میں باندھو میں ہوں لکڑہ لگی سمجھانے گی تو میں نے تو یہاں اس کو تنکے رکھا گیا دیکھو ایسے میں نے دیکھا اتنا وہ ساتھ اللہ بیچارہ ایسی کرتا رہتا ہے کہ میں بچاؤں اس کو لیکن اس نے ادھر والے کو بھی ایک اور آجا ڈاک سب آؤ ادھر تو اسی آتھلے بندے ہوتا ہاں تو آڑھوٹے کر رہا ہوں سائی میں دیکھو اب جب اب انہوں نے باندھ لیے نا اب میں نے باندھنے ہیں پک کے ہوگے میں نے دیکھو دیکھو دونوں کو اٹھا دی اب یہ نماز میں تنگ ہوگا کی نہیں ایدھر والا بھی تنگ ہوگا جب اس کو بھی میں یہ آ لے ہوں گا کہے گا کیلے مسئیبت بچاؤ گئے بالکل غلط آپ دیکھیں یہ سینے پر ہاتھ باندھ میں نے بھی سینے پر ہاتھ باندھ اس نے باندھ ہم تینوں میں سے کوئی تنگ ہے ایسی ہے جو ہی میں غلط سٹائل بناوں گا تو یہ دونوں مسلمان تنگ ہو جائیں گے انگلی نہیں چڑھانی انگلی نہیں چڑھانی ایسے بادو بھی نہیں چڑھانے کچھ لوگ یہاں پہ یہاں پہ یہاں رکھ یہاں رکھ لیتے ہیں یہاں پہ غلط زرا یہ جو گٹ جسے کہتے ہیں پنجابی میں گٹ کہتے ہیں یہ کلائی اس کلائی کو اس کلائی کے اوپر رکھئے اس کلائی کو اس کلائی کے اوپر رکھئے پھر اس کو باندھ کر علیہ صدری دل دیکھیں آپ کا کہاں ہے بس دل کو قابو رکھنا ہے دل خراب ہوتا ہے بندے کا اسی میں شیطان کے وسوسیات اس کو قابو رکھنا ہے دل کو تو دل ایسے قابو نہیں ہوگا نہ ایسے قابو ہوگا دل کو پر ہاتھ رکھیں گے تو دل قابو میں آئے گا ایسے ہاتھ باندھی ہے اب کچھ لوگ رفردین کر کے آدھ یہاں بندے ہوتے ہیں ان کے یہاں تو آئی نہیں پیٹ پہ تو حدیث میں آئی نہیں ناف کے اوپر پھر دوسری حدیث میں اوپر کس جگہ پر سینے پر علیہ صدر جہاں امی جہاں نے اہلیہ محترمہ نے باندھے ہوئے ہیں یہ یہ جگہ ہے ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے زراعہ اس پورے بازو کو بھی کہتے ہیں عربی میں زراعہ لیکن کچھ لوگ ایسے پکڑ لیتے ہیں تھک گئے ہیں نا جی ایسے قابو کر کے کھڑے تھے ہیں یہاں سے ہاتھ ڈالی ہے ہی دیکھو بقیدہ یہ ہاتھ ڈالی کسی حدیث میں نہیں ہے ہاتھ ڈال کر یہاں پکڑنا کسی حدیث میں تھک گیا در بڑا ایزی بندہ کھڑا جاتا ہے یہاں باندھ کے بڑا ایزی کھڑا جاتا ہے بندہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں یہاں کے بعد یہ پوری بازو ہے یہاں تک لے جا سکتے ہیں یہ جو کونک پکڑ نہیں سکتے ہیں یہاں تک لے جا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں زراعہ اس پورے عصے کو ایسے رکھ سکتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا چلیے ہاں جی یہ اسے قابو کریں گے نا اس کو جو ہی چھوڑیں گے اس کو تو ڈلا ہو جائے گا ڈلا ہوئے گا تو دل میں آئے گا ہن بھی بننے لگا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں سستی کاہلی گٹ کلائی اور دلیل کلائی کے اوپر ہے ہم نے تو رکھا نہیں کاغذ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں اب کلائی دیکھ لے کہاں اور نہ کہتے ہتیلی پر ہتیلی نمبر ایک صحیح بخاری چوہتر نمبر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی کلائی اور جوڑ پر رکھا یہ اسی طریقے سے آئے گا جب یہاں گٹ یہاں آئے گا تو یہاں آئے گا نسائی ایٹ نائن زیرو وہ حدیث جو میں کہہ رہا تھا ہدایہ کے اندر ہے یہاں بھی درجوئی بھی ہے علی کہتے ہیں سنت یہ ہے انہ من السنتی ہتیلی کو ہتیلی پر تحت سرہ زیر ناف رکھئے زیر ناف امام بحکی حافظ ابن حجر اور امام نوی تو فرماتے ہیں وہی الفاظ کہ اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق اور یہ ہدایہ میں لکھا ہے یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے اب مرد اور میں نے آپ آپ خود چیک کر لیں میں کیونکہ سلام پھیر کر بیٹھتا ہوں نہ مختجیوں کی طرح مو کر کے سنت کے مطابق میں نے کتنے مردوں کو دیکھا شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے کتنے لمبے سس شرمگاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ لیتے سبحان اللہ اب عورت اور نماز عورت اور مرد طریقے میں فرق فرق جنہوں نے کیا وہ دلیل دیں جنہوں نے عورتوں کے سینے پر بندوا دیئے اور مرد کے ناف پر بندوا دیئے وہ دلیل پیش کریں کہ عورت نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سینے پر بندے اور مرد ناف پر بندے کوئی حدیث کوئی حدیث اور چیلنج ہے قیامت تک علماء کو ساری دنیا کے ایک صحیح صریح حدیث جس میں پاک پیغمبر نے فرمایا مرد ناف اور اور عورت سینے پر بندے ایک صرف روایت ساری ہم معاف پچاس ہزار بیان کرتے ہیں دس ہزار بیان کرتے ہیں ایک حدیث صرف بیان کر دیں صحیح اور صریح جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے پیغمبر کے صحیح بخاری میں نماز بیسے پڑھو جیسے سلوکا مار اے تمونی اسلی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو وہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اب اس سے متلقہ کوئی سوال جو آج کا لیکچر یہی ہے نا جو ابھی میں نے آخر میں پڑھی ہے ہتیلی پہ ہتیلی بھی آگئی کلائی پہ بھی آگئی اور زراہ پہ بھی آگئی بلکو سے لیکن علا صدری سینے پر ایسے ہی یہ دیکھیں ایسے ہی سینے پر وہ ہم نے سب سے پہلے باندھ کے دکھایا نا وہ ایسے ہی ایسے لیکن سینے پر علا صدری سینہ کا ہے ہاں نہیں نیچے نہیں سینہ کسے کہتے ہیں باس دل کدھر ہوتا ہے ہاں اس کو قابو رکھنا ہے ہاں جی ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے انگلیاں کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے پہلے تقبیر تحریمہ ہم نے جو کیا ہے خطا غلط نارمل جیسے آپ کے نارمل ہاتھ ہوتے ہیں نارمل پوزیشن میں ایزی ہوں گے ہاتھ نہ زیادہ کھلے ہوں گے نہ بلکل بند ہوں گے بند کرتے بھی بندے کو تکلیف ہو رہی ہے دین بڑا آسان ہے اور کھولتے بھی تکلیف ہو رہی ہے جب نارمل پوزیشن میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہتیلی ہتیلی کبلے کی جانی ہو جی ایسے نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے بھی ایسے نہیں کچھ لوگ آپ دیکھنا نہیں آئیں گے فریقہ نہیں کچھ آتے ہیں نا سودانی مٹھی بند کر کے رفتہ دین کر دیتے ہیں سستی ہے نا قاہلی انشاءاللہ یہ جاہد نہیں ہاں نہ یہ غلط یہ تو پیٹ پہ آگیا سینہ اوپر لے جاؤ آپ کا پیٹ نکلا ہے سارا کیوں دیتے ہیں اس کو ہاں جی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں کندے سے لے کر کان تک جہاں چاہیں جونسی چاہیں کر لیں حدیث پر عمل کر لیں کندے سے ابتداء ہے اختتام کانوں کے برابر تک اب پہلی اگر اوپر کر لی دوسری پیشے کہ آپ کندوں پر کر لیں تیسری آپ لوگ کے برابر کر لیں کانوں پر دعا ربنا دعا سنیں دعا سنیں شابش ابھی زہر میں میں نے کہا تھا یاد کریں میں لیکچر کے دوران سنوں گا آہ بند کر لیں